موہین اشرفی اگلی بار اس کو زوینہ پیسے زیادہ دی جائیں گے جیسے پانچ سو روپے کے اوپر کچھ بڑھا کے دیا جائے گا تو کیا یہ پانچ سو روپے لینا لکھنا اس کو نوٹ کر کے رکھنا جو لوگ دیتے ہیں کیا یہ سود ہوتا ہے یا کرز ہوتا ہے اور اگر کرز ہوتا ہے تو پھر اس کرز کے اوپر جو پیسہ بڑھا کر اگلی شادی میں ان لوگوں کی دیا جائے گا جنہوں نے دیا ہے تو کیا یہ سود ہوگا نہیں ہوگا تو اصل میں ہمارے جو عرف کے اندر یہ چیز چلتی ہے نا کہ دعوت کے اندر کچھ لکھواتے ہیں پیسہ وغیرہ اماؤنٹ وغیرہ تو یہ کرز اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی خاص خاندانی برادری کے اندر یہ رواج ہو کہ وہاں پر جو اینا کرز دیا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کو کرز شمار کیا جاتا ہے اور نوٹ کر کے لوگ لکھتے ہیں جیسے کہ شادی کے ٹائم پر خاص خاندان والے جمع ہوں گے اور کس نے کتنا پیسہ دیا یا کون کیا دینا چاہتا ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے کہ میری طرف سے دو ہزار میری طرف سے پانچ ہزار اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں جتنے لوگ وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگلی بار ہم کو یہ واپس اس کی شادی میں ہے یا اس کے گھر کی شادی میں کرنا ہی پڑے گا تو یہ کرز تو اس صورت میں ہی ہوگا کہ جہاں پر عرف کے اندر اس کو کرز کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا کسی خاص خاندان رشتہ دار یا قبیلے کے اندر اس کو کرز شمار کرتے ہیں اور ان لوگوں کا آپسی رواج یہی چلا ہوا ہے کہ یہ کرز کی صورت میں دیتے ہیں مدد کے ٹائم پہ شادی کے ٹائم پہ اور پھر واپس لینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ امانٹ واپس کرنا اور اس کو بقاعدہ لکھا بھی جاتا ہے دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ نے وطایا کے علماء اس کو لکھنے کی صورت کو کرز ہی میں شمار کرتے ہیں جیسے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے بھی فتاوہ رزویہ میں مفتیہ مجد علی آزمی صاحب نے باہر شریعت کے اندر دوسرے مفتیان اکرام نے اپنے فتاوہ کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ جو تحریر کیا جاتا ہے شادی کی ٹائم بیٹھ کر کیونکہ اس کا لکھنا ہی اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ بندے کی لکھا جائے کتنا مہور ہوتی ہے لہٰذا یہ کرز ہے مگر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ لکھنے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کرز ہی شمار کیا جائے ایسا نہیں ہوتا بعض مرتبہ لکھنے کی وجہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ کرز نہیں ہوتا جیسے کہ کسی رشتہ داروں کے اندر شادی میں کسی ایسے تھرڑ پرسن کو بٹھا دیا جائے کہ جو رشتہ داروں میں کسی کو جانتا ہی نہ ہو کہ کس نے کیا ماؤنٹ دیا ہے تو بعد میں پیسوں کی کاؤنٹنگ کے لیے بھی آسانی ہو جائے کسی بندے کو بٹھالا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کچھ خاص لوگوں کو کہ کس نے کیا ماؤنٹ دیا ہے بعد میں یہ بندہ جو ہے نا ذہنی طور سے یاد نہیں رکھ سکتا تو اس لئے اس کو کوپی میں لکھ دیا جاتا ہے باقی بعد میں حساب دے دیا جائے اور دیکھ لیا جائے کس نے کیا دیا ہے لیکن اس لکھنے کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرز ہیں کیونکہ عام طور سے شادی بیگ اندر جو بندہ کچھ اماؤنٹ دیتا ہے وہ کرز کی نیت سے نہیں دیتا نہ اس کو یہ پتہ ہوتا دینے والے کو تو نہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ واپس مجھے ملے گا یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے اور اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کسی رشتہ دار خاندان میں کہ یہ کرزیں واپس اس کو دینا پڑے گا تو تو وہ کرزیں لیکن عمومی طور پر ایسا عوام کے اندر دیکھا نہیں جاتا کہ شادی بیگ اندر لوگ دیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر بل فرض جہاں پر کرز ہوتا ہے تو اس کرز کے اندر جو پیسہ پھر بعد میں بڑھا کے دی جاتا ہے تو وہ بھی سود نہیں ہوتا کیونکہ کرز کے اوپر پیسہ کتنا بڑھا کے دیا جائے گا یہ کوئی فکس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کرز کے اوپر آپ کو پانسو کے اوپر سات سو دینے یا ہم نے دو ہزار دی ہیں تو آپ کو تین ہزار دینے ایسا کوئی تین ہوتا بندہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر اضافہ کر کے دیتا اور وہ اضافہ پھر اس کے اوپر کرز ہو جاتا ہے پھر یہ اگلا کرز چڑھنے والی بات ہوتی ہے یعنی کسی نے ایک ہزار روپے دیئے اگلی شادی میں جب یہ بندہ جائے گا یہ پندرہ سو دے گا تو اس نے ہزار تو اس کے برابر کیے پانسو روپے اپنے چڑھا دیئے اور یہ پھر جب اس کی شادی میں آئے گا تو پھر یہ اوپر پانسو والے حساب سے اس کو پیسے دے گا اس طرح سلسلہ چلتا ہے تو کرز اس صورت میں ہوتا ہے اور سودھ بھی اسی صورت میں ہوگا جب یہ کہا جائے کہ یہ کرز ہے ہزار روپے اور اس میں جو ہے آپ کو دو سو روپے یا اتنے پرسنٹ کے حساب سے بڑھا کے دینا ہے تو اس لئے جو عمومن شادی کے اندر یہ جو لکھنے کا سلسلہ ہے ولی میں میں یہ تو یہ لوگوں کی اس کو توفہ ہی شمار کیا جائے گا لوگوں کی طرف سے دیا گیا حدیہ اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے نا موبہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے جو یہ نہ دیتے ہیں اس کے اندر کوئی کرزے والی یا کوئی ڈیمانڈ والی بات نہیں ہوتی اور کرزے والی وہی کہ اگر خاندان میں پہلے سے رواج ہے تو یہ لوگ جانتے ہوں جن کے خاندان میں یہ حساب ہے کہ دیا جاتا ہے ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے جیسا کہ کرز والی صورت میں تو بعد میں ڈائری نکال کے چیک بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے وہاں سے کتنے پیسہ آیا تو اور ہمیں کتنے دینے چاہیے اور باس کا ذہنی طور سے یاد بھی رہتا ہے لیکن یہ جو عمومن لوگوں کے اندر ولی میں شادیوں میں لکھایا جاتا ہے اس لکھنے کی ڈائری میرے نہیں خیال کہ کوئی بندہ بعد میں دوسرے کی شادی میں جانے سے پہلے نکال کے دیکھتا ہوگا ریئر چانس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دیکھے 99.9% لوگ دیکھتے ہی نہیں اس ڈائری کو ایک بار صرف اس میں حساب لگایا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ آیا اور جو پیسہ ہاتھ میں ہے وہ اتنا ہے یہ نہیں ہے حساب لگانے کے بعد اس ڈائری کو رکھ دیا جاتا ہے پھر اس کو کبھی دوبارہ دوسرے کی شادی میں کھول کے بھی نہیں دیکھا جاتا پھر بندہ اپنی حیثیت کے حساب سے ہی جب شادی میں جاتا تو دیتا ہے کہ اس کو 551 دینے یا 10001 تو یہ جو لوگوں کی طرف سے امان جمع ہوتا ہے نہ تو یہ کرز ہوتا نہ تو یہ سود ہوتا اور یہ لینے والے کو ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ آپس میں مل کے کرز لیتے دیتے ہیں شادی میں کہ بھئی کون کتنا پیسہ لکھوائے گا اس اعتبار سے تو یہ پھر کرز ہوگا تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے اس کو تو واپس کیا ہی جائے گا اگر یہ کرز ہے تو بعد میں اس کی شادی میں وہ پیسہ دیا جائے گا یہ دین اس کو پر لازم رہے گا کرز کے صورت میں باقی عمومن نکاح کے ٹائم پہ آمانٹ جو لکھوائے جائے گا وہ دین نہ تو کرز ہے نہ تو اس کو واپس دیا جائے گا اور باقی ڈیپینڈ کرتا ہے الگ الگ شہروں گاؤں کزبوں کے اندر ان کا عرف کیا کہتا ہے اس بارے میں ان کا کیا حساب چلتا ہے لیکن جنرلی دلی کا میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس طریقے کرز کا مسئلہ نہیں ہوتا وہاں لفافے میں اماؤنٹ یا تحفہ یا پیسے وغیرہ لکھوائے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا شادی والے ہیں جن کے پروگرام ہیں ان کے لئے ایک طریقے سے توفہ ان کے مدد کے حساب سے موبا اور ہبا والی چیز ہوتی ہے نہ تو ان کو واپس کرنا نہ وہ دوبارہ اس ڈائری کو کبھی شادیوں میں کھول کے اس کے بعد دیکھتے تو اس میں سودھ بھی نہیں ہوتا کرز کی صورت ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی لوٹانے والی صورت کرز کے معاملے میں ہوگی اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے